السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ہل پرسلان سیزن ٹو ایویسور 59 کے بارے میں بات کریں گے ہمیں واسپورکان کلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی سیل جان خاتون اور دیگر خواتین سیل جان خاتون کے لئے لباس تیار کر رہے تھے پھر سیل جان پوچھ رہی تھی سیل جان کیا یہ لباس آپ کو پسند ہے سیل جان خاتون کہتے ہیں یہ اچھا ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیل جان والدہ سیل جان کہتے ہیں یقناً موجود ہے الپرسلان کی شادی کے اعلان کے بعد سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی کڑائی اچھی طرح سے کی گئی ہے بیٹی یہ آپ پر اچھا لگے گا آپ ایک بہترین سلجوک دلہن بنیں گے سیل جان خاتون پھر سیل جان خاتون کہہ رہی تھی انشاءاللہ اب سے آپ ایسا سلوک کریں گے جیسا کہ سلجوک ملک کی بیوی کو کرنا چاہیے سیل جان کیونکہ میں ایسی خاتون چاہتی ہوں جو میرے پوتوں پوتیوں کی پروریش سے پہلے خود کو ٹھیک کرے یہ کہہ کر سیل جان خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے ان کے جانے کے بعد سیل جان خاتون زرین سے کہہ رہی تھی زرین میں آپ کے پوتے کی پروریش کا ارادہ نہیں رکھتی سیل جان والدہ نہیں سلجوک خاندان کو بڑھانے کا میں قسم کرتی ہوں میں تمام سلجوکیوں کو تباہ کر دوں گی اور کارخالی اور علی تیگن کے خاندان میں اضافہ کروں گی اس کے بعد وہ ایک صندوق نکالتی ہے زرین پوچھتی ہیں آپ کیا جون رہی ہے سیفریہ سیفریہ کہتی ہیں یہ خط لے لو ایک قابل اعتماد قاسد تلاش کرو جو بخارہ چاہے گا زرین پوچھتے ہیں یہ کیا کہے گا سیفریہ کہتی ہیں زرین جیسا کہوں ویسا کرو اب یہاں سے چھلے جاؤ پھر زرین وہاں سے چھلی جاتی ہے ایدھر گورنر گریگور اپنے گوڑے پر سرماری تجارتی سرائے میں پہنچ جاتا ہے ایک سپائی کیا رہا تھا خوش آمدید گورنر گورنر گریگور پوچھتے ہیں کیا کپتان الیکزینڈر اندر ہے سپائی کہتا ہے وہ باہر ہے جناب گریگور پوچھتے ہیں میتھیوس کہاں ہے سپائی کہتا ہے وہ بہت ساری سپائیوں کے ساتھ سرائے سے نکلا ہے یہ سنکا گریگور بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ پر پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ دونوں کہاں گئے ہیں اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر میتھیوس کہہ رہا تھا یہ بہت تیز ہے اور خوبصورت بھی یہ بہت اچھے گوڑے ہیں اتنے میں وہاں پر کمانڈر الیکزینڈر بھی پہنچ جاتے ہیں اور گوڑوں کو دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں پھر الیکزینڈر کہہ رہا تھا میتھیوس مجھے اپنے انکوں پر یقین نہیں آ رہا یہ تم نے کر دیا میتھیوس اس کے بعد الیکزینڈر گوڑوں کو دیکھنے لگتا ہے ایک گوڑے کو تے کر وہ کہہ رہا تھا وہ سب قابل تاریح ہے میتھیوس کیا تمہیں نشانات میٹا دیئے میتھیوس کہتا ہے ہم نے کوئی نشان نہیں چھوڑا الیکزینڈر جیسا کہ ہم نے بات کی تھی نہ میٹی پر نہ درختوں پر اور نہ پتوں پر ہم نے کوئی نشان نہیں چھوڑا جیسے انسانی آنکھ دے سکے یہ سن کر الیکزینڈر خوش جاتا ہے اور کہتا ہے بہترین میتھیوس تم نے بہت اچھا کیا ہے تم میدان جنگ میں روم کا مستقبل ہو گوڑے تمہاری افضائش ہوگی اور تم کیسر کی فوجوں کو مضبوط کرو گے اور ہمیں بہت سے فتحات دلواؤ گے ہر کوئی تمہارے بارے میں اور میرے میں اب بات کرے گا گورنر گریگور کا قیمتی بیٹھا الیکزینڈر ایک گوڑا شور کرنے لگتا ہے تو الیکزینڈر اسے دے کر کہہ رہا تھا شور مت کرو تم دوسروں کی طرح نہیں ہو تم اپنی آزادی چاہتے ہو ہاں لیکن تمہیں اس کے مستحق ہونے کی ضرورت ہے اس کے قابل ہونے کی ضرورت ہے تمہیں آتات کرنے کی ضرورت ہے گوڑے آج تم میں سے کوئی نہیں تھا تم میں سے کسی نے ان گوڑوں کو نہیں دے کہا امید ہے تم سب سمجھ گئے ہوں گے پھر الیکزینڈر میتھیو سے کہہ رہا تھا میتھیوز سپاہیوں پر نظر رکھئے میرے بابا کوئی نہ پتہ چل سکے کہ ہمیں یہ خالص خون کے گوڑے مل گئے ہیں کیسر کا کاسد خود انہیں خبر دے گا ہم نہیں وہ کہے گا گورنر گریگور تمہارے بیٹے نے کچھ ایسا آسل کیا ہے جو روم کی تقدیر بدل دے گا میں تمہیں ممرقبہ دیتا ہوں ادھر زرین ایک کاسد سے کہتی ہے یہ خط لے لو اور اسے فوراں بخارہ لے ہو سفریہ خاتون نے کہا ہے کہ یہ اہم ہے وقت ضائع نہ کرو پھر وہ کاسد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اوپر اوکی خاتون بھی کڑی تھی اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی اتنے میں یہاں پر اس احوار سپاہی پہن جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں زرین خاتون کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو دیکھ بال کرنے کی ضرورت ہے ہاں میں کہا سکتا تھا زرین کہتی ہیں ضرورت نہیں میں نے اس کا خیال رکھ لیا ہے پھر زرین خاتون غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور اوپر اسے دیکھتا رہ جاتا ہے اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتے اختتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ کرلوس عثمان سیزن فور اور الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بین نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ